بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریشان بیٹھا میں اپنے حالات پر رو رہا تھا میرے پاس تو اسکول کی فیس بھی نہیں تھی میں اپنے ابا سے بھی فیس نہیں طلب کرتا تھا تب ہی میں نے مسجد میں ایک اعلان سنا مسجد میں اعلان ہو رہا تھا نواب حشمت اس نوجوان کو پچاس ہزار روپے دے گا جو اس کی بیٹی کی ساتھ ایک رات گزارے گا میں نے سوچا کہ شاید میں غلط سن رہا ہوں میرے کان خراب ہو گئے ہیں سننے میں کوئی فرق ہے میں نے دوبارہ سننے کی کوشش کی اعلان تین بار ہوا کہ ملک حشمت اپنی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنے والے نوجوان کو پچاس ہزار روپے کی رقم دے گا اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ملک حشمت کسی مسجد میں اعلان کروا کر کہہ سکتا ہے مسجد سے ایسا اعلان ہونا بڑی عجیب بات تھی مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ مسجد سے ایسا اعلان کروانا بڑی عجیب بات تھی میں سمجھا کہ شاید میرے کانوں میں کوئی مسئلہ ہوگا باہر آ کر میں نے اپنے اببہ سے پوچھا کہ اببہ کیا یہ اعلان آپ نے بھی سنا ہے مجھے تو لگتا ہے حیرت زیادہ نگاہوں سے بولے نہیں بیٹے تم نے صحیح سنا ہے حیران تو میں بھی ہوں کہ ملک حشمت ایسی نامعقول بات کیسے کر سکتا ہے وہ بھی مسجد جیسی مقدس جگہ سے آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ملک حشمت کو یہ اعلان کروانا پڑا میں جا کر پوچھوں گا نماز پڑھنے کے لئے جب لوگ آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اعلان مسجد سے ہوا ہے کسی نے اعلان سپیکر سے کیا ہے مگر مسجد سے نہیں کیا ہوگا اببہ کی بات واقعی درست تھی بعض ایسے اعلانات سپیکر سے بھی ہو جاتے تھے جو مسجد کے لئے نامعقول ہوں مگر ہم لوگ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے گئے تو پتا چلا کہ یہ اعلان مسجد سے ہی ہوا ہے سب لوگ حیرت اور غصے میں مبتلا تھے بولے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسجد سے ایسا اعلان ہوا ہو تب میرے اببہ کہنے لگے کہ کوئی شخص ایسا کیوں کرے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مزاق کر رہا ہے انہیں کسی جال میں پھانسنا چاہتا ہے ورنہ کوئی شخص اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کبھی نہیں کرتا وہ بھی مسجد میں آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا بڑا اعلان کروایا ہے کیا پتہ اسے مدد کی ضرورت ہو ویسے بھی حشمت خان تو یہاں آیا بھی نہیں نماز پڑھنے تو وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آتا تھا بگر آج وہ کیوں نہیں آیا اببہ نے یہ بات کہہ کر مجھے بھی شک میں ڈال دیا تھا میں نے سوچا کہ میں حشمت خان کے گھر جا کر اس سے پوچھوں گا کہ ایسا کیا ہوا کہ اس نے اتنا بڑا اعلان کروا دیا ایسے میں اگر کوئی بات اور ہوئی تو وہ بھی پتہ چل جائے گی اور رات گزانے کا مطلب بھی اسی سے پوچھ آوں گا میں دل میں تو یہی باتیں سوچ کر گیا تھا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر نہ صرف یہ کہ میری قسمت بدل جائے گی بلکہ ایک ذرا سی حرکت میرے لئے زندگی بھر کا وابال بن جائے گی میں وہاں پہنچا تو وہاں پہلے ہی تین چار لڑکے کھڑے تھے میں ان کو دیکھ کر حیران تھا میں نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اس میں سے دو تو میرے دوست تھے کہنے لگے کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ملک حشمت نے اپنی بیٹی کے بارے میں اعلان کروایا ہے کہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے پچاس ہزار روپے ملیں گی میں نے کہا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے لو اس میں سرم ملک کیا بات ہے کیوں شرم آ رہی ہے اس کے گھر میں ہم زبردستی تو نہیں آئے آج اس نے اپنے گھر کا دروازہ بھی اسی لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اعلان کے بعد کچھ لوگ اس کے گھر کا رخ کریں گے پچاس ہزار روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے تم جانتے ہو کہ پچاس ہزار روپے میں دو مرلہ زمین مل جاتی ہے اس جگہ پر تو پھر ہم یہ موقع کیوں گوائیں آخر ہمیں بھی تو چاہیے کیا چاہیے یہی پیسہ اور کیا ہم بھی یہاں پیسے کے لیے آئے ہیں اور مجھے تو پکا یقین ہے کہ تم بھی اسی وجہ سے آئے ہو اتنا شریف تو کوئی ہے نہیں کہ صرف ملک سے ہمدردی کرنے یہاں آ گیا ہو میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا تم بھی ہماری صف میں کھڑے ہو جاؤ حال حوالاتیں چھوڑو تم بھی اس سے یہی بات کرو تاکہ وہ تمہیں شاید اپنی بیٹی کے لیے چن لے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں پیسے بھی دے دے اب ظاہر ہے اتنے سارے لڑکے یہاں کھڑے ہیں سب کے سب کو تو وہ منتخب بھی نہیں کرے گا کیا پتہ تمہیں منتخب کر لے ہم لوگوں کو چھوڑ دے مجھے اپنے دوستوں کی یہ بات پسند آئی تھی میں نے سوچا کہ ملک نے تو کبھی مجھ سے بات تک نہیں کی ہو سکتا ہے کہ آج اگر میں اسے پسند آ جاتا ہوں تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں مگر مجھے اببا کا بھی ڈر تھا کے رات کو گھر کے باہر کبھی نہیں گیا تھا میں ہر بات اپنے ماں باپ سے پوچھ کر ہی کرتا تھا جب میں نے سوچا کہ یہاں سے پچاس ہزار روپے ملنے کے انکانات ہیں تو اماں باپ بھی ویسے ہی راضی ہو جائیں گے میں ان لڑکوں کے ساتھ کتار میں کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد حشمت خان نے ہمیں اندر بلائیا ملک حشمت خان اس علاقے کا سب سے باہثر آدمی تھا اس کے گھر جا کر اس کی بیٹی کے لئے ایسی بات کرنا کوئی عام بات نہیں تھی مگر چونکہ اس نے خود اس بات کے لئے اعلان کروایا تھا تو ہم لوگ اندر چلے گئے ہاں بھائی تم لوگ کیوں آئے ہو کیا میری بیٹی کے ساتھ رات گزارنے آئے ہو جی سب لڑکوں نے سر چھکا کر جواب دیا تھا تو تم سارے آ گئے ہو میں کسی ایک کو ہی منتخب کروں گا تم لوگ سارے باہر چلے جاؤ اس لڑکے کو یہی رہنے دو ملک نے میری طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی تو باقی لڑکے مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے لڑکے تم تو بڑے شریف لگتے ہو میرے دوستوں کے کمرے سے باہر جانے کے بعد ملک صاحب نے مجھ سے جب یہ بات کہی تو میں نے اپنا سر مزید جھکا لیا جی میں شریف ہی ماں باپ کی اولاد ہوں میرے کہنے پر انہوں نے زوردار کہہ کہا لگایا اور بولے اگر تم شریف ماں باپ کی اولاد ہو تو پھر میری بیٹی کے ساتھ رات کیوں گزارنا چاہتے ہو ملک صاحب نے یہ سوال پوچھ کر مجھے شرمندہ بھی کر دیا تھا مگر پھر میں نے اپنی ساری حمد جمع کی بینہ نظریں اٹھائے ان سے عرض کی کہ مجھے پچاس ہزار روپوں کی ضرورت ہے اچھا تو تمہیں پچاس ہزار روپے ملیں گے میری بیٹی کے ساتھ رات گزار کے جی میں نے اعلان میں تو ایسا ہی سنا تھا میرے دوستوں نے بھی مجھے یہی بات بتائی ہے اگر یہ سچ ہے تو تب ہی میں یہاں حاضر ہوا ہوں ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں میری خداری دیکھ کر ملک حشمت خان نے مجھے وہی روک لیا ٹھیک ہے باقی لڑکوں کو واپس بھیڑ دو مجھے ان میں سے کسی کو نہیں رکھنا تم مجھے شریف لڑکے معلوم ہوتے ہو میں حیران ہو رہا تھا کہ ملک حشمت خان نے اپنی بیٹی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے شریف انسان کا انتخاب کیوں کیا کیونکہ جو بات اس نے مسجد میں اعلان کے دوران کہی تھی اس سے تو ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہوگی لیکن جس طرح کا اعلان اس نے کروایا تھا گاؤں میں کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملک حشمت خان ایسی بات اپنی بیٹی کے بارے میں کر سکتا ہے یہ وہ آدمی تھا جو اپنی بیٹی کے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے مگر آج اس عجیب و غریب بات نے سبھی کو پریشان کر دیا تھا بات جتنی بھی عجیب کیوں نہ ہو لوگوں کو پیسے کے سن کر بات حضم ہو ہی جاتی ہے میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو حشمت علی کے گھر کے باہر بس پیسوں کی وجہ سے جمع ہوئے تھے جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلا باقی لڑکے مجھے غصے کی نظر سے دیکھنے لگے تم تو بڑے غیرت مند بنتے تھے آج ایک توائف بن کر ملک حشمت کے کوٹھے پر آ گئے ہو یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ لڑکے تھوڑی دیر پہلے اسی مقصد کے لیے وہاں کھڑے تھے ہاں تو کیا ہوا تم لوگ بھی تو اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے پر اس نے تمہیں ہی تو منتخب کیا ہے کسی وجہ سے کیا ہوگا تمہاری شکل سے ہی اسے لگ گیا ہوگا کہ یہ لڑکا اس کھڑیا کام کے لیے ٹھیک ہے ہم شکل سے شریف لگ رہے تھے اسی لئے اس نے ہمیں بھاؤ نہیں دیا میں اپنے دوستوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا کہ کیسے دو منت میں وہ بدل گئے مجھے اب اپنے دوستوں کی نہیں بلکہ اپنے باپ کی فکر تھی ظاہر ہے جب میں ابا کو یہ بات بتاتا کہ انہوں نے مجھ پر غصہ ہی کرنا تھا مگر اصل بات اس سے مختلف تھی میں جانتا تھا کہ میرے ابا یہ بات تسلیم نہیں کریں گے مجھے وہاں جانے بھی نہیں دیں گے سوچا کہ ابا سے یہ بات چھپا لوں گا مگر پھر ذہن میں ایک ترقیب آئی گھر جا کر میں نے ابا کو اپنے دوستوں کے بارے میں بتایا ابا بھی بڑے عام سے انداز میں یہ باتیں سن رہے تھے کہنے لگے ہاں بیٹا ملکہشمت کوئی ایسا غیر سمدار آدمی تو نہیں ہے کہ کسی برے کام کے پیسے دے ظاہر ہے اسے کچھ نہ کچھ مجبوری ہوگی تو اس نے یہ کام شروع کیا ہے اگر تم ان کے پاس گئے تھے تو ان سے پوچھ لیتے کیا پتہ بیچارہ باپ کس مجبوری کی تحت یہ بات کر رہا ہے لازمی نہیں ہے کہ اس کا مقصد پورا ہی ہو یا پھر اس کی بیٹی میں کوئی خرابی ہو یا وہ بد کردار ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بس اسے کسی مدد کی ضرورت ہو ابا کی باتیں سن کر میرا ذہن پھر بھی بدل گیا تھا میں نے سوچا کہ ابا کو بات بتا ہی دیتا ہوں حمد کر کے میں نے ابا سے کہہ دیا ابا جان ملک صاحب تو اپنی بیٹی کے ساتھ پچاس ہزار روپے کے اوز رات گزارنے کے لیے مجھے منتخب کر چکے ہیں اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں میرے بات سن کر ابا خاموش رہے پھر بڑی حیران ہو کر بولے کہ بیٹا یہ تو بڑی بات ہے کہ ملک صاحب نے اتنے اہم فریضے کے لیے تمہیں منتخب بھی کیا اور نہ صرف منتخب کیا ہے بلکہ تم پر بھروسہ بھی کیا ہے بیٹے تم ان کے بھروسے کو ٹھیز مت پہنچانا ان کا بھروسہ تمہارے لیے کسی بہت بڑے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے بس ابو تمہیں جب بھی بلائیں تم چلے جانا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا میں اس بات پر ہر کس ناراض نہیں ہوں مجھے حشمت خان پر بھروسہ ہے ابا کی بات سن کر مجھے بھی حوصلہ ہوا تھا میں پہلے جو ایک کام کرنے سے ڈر رہا تھا اب اسی کام کو کرنے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا ابا نے مجھے حوصلہ دے دیا تھا تسلیح دے دی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو ملکہ شمت پر میں شک نہیں کر سکتا ظاہر ہے وہ جو چیز کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے ملکہ شمت نے مجھے جمعہ والے دن آنے کو کہا تھا اس نے کہا تھا کہ رات گزارنے سے پہلے تمہیں پورا دن یہاں رہنا پڑے گا میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ رات کو مجھے کیا کہیں گے کیا کرنے کو بولیں گے ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے انہیں مجھے پچاس ہزار روپے دینا پڑیں گے میرے ذہن میں یہ خیال تو بہت بار آیا کہ کہیں اگر وہ مجھے پیسہ دینے سے منع کر دے تو میں کیا کروں گا میں نے سوچا کہ جمعہ کے دن صبح صبح جا کر عشمت صاحب سے یہ بات کر لوں گا کیونکہ آپ نے مجھے اس کے بعد پیسہ نہ دیا تو کیا ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ خامخہ گاؤں پورے کے سامنے اپنی عزت بھی خراب کروں لوگ کہیں گے کہ میں اتنے گھٹیا کام کرنے کے لیے یعنی ایک عورت کے کمرے میں رات گزارنے کے پچاس ہزار روپے لے رہا ہوں چلو ایک شہرت تو خراب ہو ہی گئی کم از کم اب جیب میں تو کچھ آنا چاہیے جمعہ والا دن صبح تھا صبح جاتے ہی میں نے چہدری صاحب سے یہی سوال کیا کہ کیا آپ مجھے پیسہ واقعی میں دیں گے یہ کوئی مزاق ہے چہدری صاحب اس بات سے بڑے ناراض ہوئے اپنی جیب سے پانچ ہزار کے پانچ نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور بولے رکھے اور بولے یہ لوگ پچس ہزار روپے آدھی رقم میں تمہیں ابھی دے رہا ہوں آدھی اس کے بعد دوں گا میں پیسے لنے کے بعد خوش ہو گیا تھا بگر ذہن میں ایک ہی بات کا تجسس تھا کہ رات کو کیا ہوگا بہرحال میں نے وہ پیسے لے کر رکھ لئے تھے اببہ کو جا کر فوراں وہ پیسے دیئے اببہ خوش ہوئے اور بولے بیٹا بس تم چہدری صاحب کی ادمات کو ٹھیس مت پہنچانا میں جانتا ہوں کہ تم جوان ہو تمہارے ذہن میں ترہ ترہ کے وسوسے آ رہے ہوں گے مگر تم بھی جانتے ہو کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی کے بارے میں بری بات برداشت نہیں کر سکتا سو بات کرتے ہوئے دھیان رکھنا میں واپس آیا تو حشمت صاحب نے میری لئے کمرہ تیار کروا رکھا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کمرے کا مقصد کیا ہے ان کی نوکر نے مجھ سے کہا کہ اندر کمرے میں چلے جائیں حشمت صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کمرے میں مکمل انتھیرہ تھا پردے بھی گرا کر رکھے گئے تھے مجھے یہ کمرہ دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی میں نے دیکھا سامنے حشمت صاحب بیٹھے تھے اور ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا اکیلے تھا اکیلے کمرے میں وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے یہ سوچ کر ہی میں ڈر گیا تھا دل میں آیا کہ کیا پتہ مجھے داماد ہی نہ بنا ڈالے مگر میری اتنی اوقات نہیں تھی میں تو ایک غریب باپ کا بیٹا تھا میری عمر بھی کم تھی مہ سولہ سال کا تو تھا میں ایسے میں حشمت صاحب نے کیا ہی مجھے اپنا داماد بنانا تھا میں ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا دیکھو بیٹا تمہیں میری بات بہت عجیب سی لگی ہوگی تم نے مسجد والا اعلان بھی سنا ہوگا مگر یہ اعلان بالکل سہی تھا میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں لوگوں کو بات کرنے کا موقع دوں گا تین چار نوجوان لڑکے میرے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جائیں گے میں اس بات سے بھی اچھے سے واقف ہوں کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوگا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میری بیٹی کے بارے میں مگر بیٹا میں بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہوں میں نے بھی اپنی بیٹی کا وہ روپ دیکھا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک مجبور باپ ہوں میں میری عمر دیکھو اور اس عمر میں میں کوئی مزاق کروں گا تم نے سوچا بھی کیسے جو پیسے میں نے تم کو دیئے ہیں وہ تمت اور شرافت کے پیسے ہیں ورنہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے بدلے میں اتنی پیسے نہیں دے سکتا پیسے تو کیا وہ جان لے سکتا ہے مگر پیسہ نہیں دے سکتا بیٹا میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رو یہ دیکھو میں اپنی بیٹی کو لے کر تم پر بھروسہ کر رہا ہوں میں ایسا آدمین ہوں کہ اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ کو بھی پھوڑ دوں جا جائے گی پس میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا کہ تم اس کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی مت کرنا بیٹا میں اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک باپ کی حیثیت سے کر رہا ہوں اگر میں خود اپنی بیٹی کے لیے یہ کام کر سکتا تو میں کبھی بھی تم کو نہیں بلاتا میری بیٹی نازو میں پل ہی بڑھی ہے لیکن یہ میرا مسئلہ ہے جسے میں خود حل نہیں کر سکتا اس آدمی نے مجھے یہ بات کہہ کر اور ڈرا دیا تھا حشمت خان کے بارے میں پہلے ہی بڑی ڈراؤنی باتیں مشہور تھیں اور ظاہر ہے وہ شخص تھا بھی بڑا روبدار میری دل میں بہت ساری بات بھی بڑا روبدار میری دل میں بہت ساری باتیں تھی مگر میں نے بس خدرت پر بھروسہ کرنا تھا مجھے خود پر بھی بھروسہ تھا میں کوئی حویس کا بجاری نہیں تھا کہ کسی عورت کو دیکھ کر بے کابو ہو جاؤں پر میں نے کیا سوچا تھا جو غلطی میں کرنے جا رہا ہوں اس کی قیمت مجھے بہت بھاری چکانا پڑے گی شام کے چار بجے تھے حشمت صاحب کمرے میں داخل ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا تیار ہو اگر تیار ہو تو میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں تم صبح کے بھوکے بیٹے ہو تم کچھ اچھا سا کھانا کھالو کیونکہ اب تمہیں وہ کچھ برداشت کرنا ہے جو تم نے زندگی ساری نہیں دیکھا جیسے جیسے رات کا وقت قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے میں تو اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر جیسے ہی رات کے آٹھ بجے حشمت صاحب نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا میں کسی مجرم کی طرح سر جگائے کمرے کے اندر داخل ہو گیا سامنے کا منظر دیکھا تو میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹ پڑی تھی حشمت صاحب کی بیٹی خوبصورت انداز میں تیار سامنے بسٹک لگا رکھی تھی گال بھی لال تھے اور بال کھلے ہوئے تھے کپڑے مناسب تھے اسے دیکھ کر کہیں سے بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ یہ کسی معزز اور شریف آدمی کی بیٹی ہے اس نے اپنے سر کے بالوں کو عجیب طریقے سے رنگا ہوا تھا میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کہیں اور سے آئی ہے یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی حشمت کی بیٹی کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا مگر یہ عارت تو بہت مختلف لگ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی کسی دوسرے دنیا سے آئی ہو گاؤں کی لڑکیاں تو بہت شرمی لی ان کے کپڑے مختلف ہوتے ہیں مگر اس عارت کے کپڑے بھی عجیب سے تھے اس کا رنگ حد سے زیادہ سفید تھا عارت کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو حشمت صاحب کی بیٹی معلوم نہیں ہوتی مگر انہوں نے اتنی سختی سے یہ بات کی تھی تو ظاہر ہے اپنی بیٹی کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کے بارے میں وہ یہ بات کیوں کرتا اور کیوں ہی اپنی عزت کو لوگوں کے درمیان سرعام نلام کرتا میں اس لئے وہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی میرے پاس آنے لگی میں تو گاؤں کا لڑکا تھا دیہاتی لڑکوں کو ویسے بھی ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوتا شرمیلہ بھی تھا عمر بھی کم تھی میں سر جگا کر بیٹھا ہی رہا وہ میرے قریب سے آئی اور گزر گئی تھی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا دروازے کو کنڈی لگا دی میں حران پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی پیچھے سے حشمت صاحب کی چیخوں کی آواز بھی سنائی دی دروازہ بند مت کرو سالحا دروازہ بند مت کرو تاکہ میں دروازہ کھل کر اندر آسکوں خدا کے لیے بیٹی ایسا مت کرو باہر سے بڑھے حشمت کی آواز سن کر مجھے لگا کہ واقعی میں یہ اس کی بیٹی ہی ہے ورنہ وہ اتنی منت کیوں کرتا اور اتنا بڑا تماشا کرنے کا مقصد آخر کیا ہوتا جبکہ وہ پیسے بھی مجھے ہی دے رہا تھا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی میرے قریب آ کر بیٹھی بولی کہ کیا تم میرے غلام بنو گے میں لڑکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا آپ جو کہیں گی میں وحی کروں گا سالحا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی اباجان باہر بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ مجھے بتا سکتی ہیں اگر میں آپ کی کسی بھی طرح سے مدد کر سکوں یہ ہوئی نہ بات تم تو واقعی میں میرے غلام بن چکے ہو ایک ہی رات میں تم میرے آگے پیچھے کتے کی طرح پھرو گے اس لڑکی کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں میں ابھی بیچا ہی تھا کہ اس نے ایسی حرکت کر دی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے وہم و گمان میں بھی کبھی ایسا رویہ نہیں تھا جو اس لڑکی نے میرے ساتھ اختیار کیا میرے دل میں بہت سارے پشتاوے تھے میں اس دن کو کوسنے لگا جب میں نے یہ اعلان سنا اس وقت کو کوسنے لگا میں یہاں کیوں آیا تھا چند پیسو کے لیے میں نے اپنے ساتھ یہ کیا کر دیا دل میں میں سوچنے لگا رات بھر بس یہی خیالات میرے ذہن میں آتے رہے میں خود کو بہت گھٹیا انسان محسوس کر رہا تھا صبح کے چار بجے تو میں کمرے سے نکلا عشمت صاحب باہر ہی بیٹھے تھے میری شکل دیکھ کر انہوں نے اور سے دیکھا اور بولے بیٹا مجھے معاف کر دینا اب یہ لو باقی کے پچیس ہزار روپے اور اپنے گھر جاؤ میں نے چہدری صاحب سے وہ پیسے لیے میں گھر آ گیا گھر آیا مجھے لگا تھا کہ میرے ابا جان سو چکے ہوں گے انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کا بیٹا کہاں گیا ہے یہ فکر تو بیٹی کے ماں باپ کو ہوتی ہے لیکن جیسے ہی میں گھر گیا میں نے دیکھا میرے ابا بہت پریشان تھے گھر میں چکر کار رہے تھے مجھے دیکھتے ہی بولے بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے مجھے تو حشمت والی بات تھوڑی مجیب لگی تھی میں نے تمہیں اس وقت کہہ دیا لیکن بعد میں خیال آیا کہ تم تو میرے بیٹے ہو میری اولاد ہو مجھے تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا پیسوں کے لیے تم اس کے گھر تو چلے گئے مگر آگے کیا ہوا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا بیٹا بتاؤ تم ٹھیک ہو ابا مجھے لے کر بیٹھ گئے میں نے ابا کو کوئی بات نہیں بتائی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ابا بھی پریشان ہو جائیں میں نے ابا سے کہا کہ ابھی اب آرام کریں صبح اگر کوئی بات ہوگی تو میں بتا دوں گا مگر صبح میری اٹھنے سے پہلے آرام کریں صبح اگر کوئی بات ہوگی تو میں بتا دوں گا مگر صبح میری اٹھنے سے پہلے ہی حشمت صاحب ہمارے گھر میں بیٹھے تھے میں تو ان کی آواز سے ہی جاگا وہ ابا سے باتیں کر رہے تھے میں باہر آیا انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا کیا بات ہے ابا جان میں نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا تھا حشمت صاحب بڑے التجانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہے تھے بیٹا اگر تم میری بات سنو گے تو تم سب سب جان جاؤ گے اس کے بعد اگر تم میری مدد کرنا چاہو تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں حشمت صاحب کے سامنے بیٹھ گیا تب انہوں نے جسر چگلا اسے سن کر میں ہی نہیں ابا ابھی حیران رہ گئے پیٹا بات یہ ہے گوہ میں تو میری بہت عزت ہے میری زندگی بھی اچھی جا رہی ہے مگر بعض وقت انسان سے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں وہ صدار نہیں سکتا میں نے بھی اپنی ایک بہت بڑی غلطی کی جب میں دو سال کے لیے جاپان گیا وہاں رہنے کے دوران میں نے ایک عورت سے شادی کر لی اس عورت سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کسے شادی کرنا تھی جسے نہ ہی خاندان کے بارے میں کوئی پرواہ تھی نہ کسی رشتے کا مان تھا میں نے شاید اپنی بیوی سے بے وفائی کی اور اسی کی سزا اللہ تعالی نے مجھے دی مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی مگر اسی دوران جب میری اولاد پیدا ہوئی وہ بھی بیٹی تو میں کام کر رہ گیا میں نے اس جاپانی عورت سے شادی تو کر لی مگر میں اس کے سامنے سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا میں اپنی بیوی کے ہاتھوں پریشان ہو گیا تھا مجمور ہو گیا تھا کیونکہ اب اس نے میری بیٹی بھی پیدا کرتی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا خون یہاں برباد ہو میں نے اپنی بیوی کو بہت سارے پیسے دے کر اس سے بیٹی لے لی اپنی بیٹی کی جان چھڑا کر جب میں پاکستان آیا تو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ بگر چکی تھی اتنی بگر چکی تھی کہ میں اس کا علاج نہیں کر پا رہا میں نے یہ بات اپنے پورے گاؤں کے لوگوں سے چھپائی ہے کسی کو نہیں پتا کہ میری جاپانی بیوی سے ایک بیٹی بھی ہے میری بیٹی گھر رہ رہ کر بلکل نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے کبھی تو وہ کسی آدمی کو ماننے کی فرمائش کرتی ہے تو کبھی کوئی بات بیٹا اس رات جو اس نے تم پر تشدد کیا تمہیں تھپڑ مارے تمہیں ناخنوں سے رات بھر نوچتی رہی یہ سب اس کا بچپنا ہے اس کا نفسیاتی آرزہ ہے میں نے سوچا ہے میں اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے کرواؤں گا مگر ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ میری اس پگڑی ہوئی بیٹی سے شادی کون کرے گا بیٹا اگر تم مان جاؤ میری اس پاگل بیٹی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں نہ صرف اس کا علاج کرواؤں گا بلکہ زندگی بھر تمہارا بھی خیال رکھوں گا حشمت صاحب کی بات سن کر میں اور اببہ دونوں ہی حیران رہ گئے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے زندگی میں ایسی لڑکی کا سامنا کرنا پڑے گا سامنا تو دور کی بات اب یہ مجھے اس سے شادی کرنے کا کہہ رہے تھے اببہ نے میری طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے بس مجھے اس سے شادی کر کے اببہ کی خوشی حاصل ہوگی میں نے عائشہ سے شادی کر لی چادری صاحب نے یہ بات پورے گاؤں کے سامنے رکھتی تھی اور تسلیم بھی کر لی تھی کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اپنی بیٹی کو صدھانے کے لیے وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کی ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ پورے گاؤں کے سامنے رہے بجائے اتنی خفیہ زندگی گزارنے کے اسے لوگوں کے سامنے آنے کی ضرورت تھی کہ اس کی صحت کے لیے بھی بہتر تھا میں نے حشمت صاحب کی بیٹی سے شادی کر لی میری نیت سچی تھی شاید اس لیے اللہ نے اسے شفا دے دی ذہنی عارضے سے بھی نکال دیا اور ہم ایک ساتھ ایک خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ